بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جینا مرنا ہماری زندگی کا حصہ ہے بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کرنے والے لوگ موت جیسی حقیقت کا انکار نہیں کر سکے کتابوں کا انکار کیا رسولوں کا انکار کیا آخرت کا لوگوں نے انکار کیا عذابِ قبر کا انکار کیا اور بعد تو دہریہ ٹائپ لوگوں نے وجودِ باری تعلیٰ تک کا انکار کر دیا مگر حقیقت بات یہ ہے کہ موت کی حقیقت کا وہ انکار نہیں کر سکے اور اللہ رب العالمین کا ارشادِ گرامی ہے کُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوتِ ہر نفس نے ہر رجزی روح نے موت کا ذائقہ چکنا ہے اور اس حوالے سے کوئی جتنا مرضی صحت افضاء مقامات پہ رہ لے جتنی واگ کر لے جتنی اچھی سے اچھی گدا کھا لے اور جتنی ایزی محول میں رہ لے اور اپنی جان اور اپنی صحت کی حفاظت کر لے موت نے آنا ہی آنا ہے موت ایک ایسا اسٹیشن ہے کہ جہاں کوئی اپنی گاڑی نہ بھی لے جانا چاہے تو یہ مندل ایسی ہے کہ یہ خود مسافر کو پا لیتی ہے موت نے آنا ہی آنا ہے یہاں تک فرمایا سورہ نساء میں اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مروج مشیدہ وہاں یہاں کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلوں میں بند کر لو موت کے فرشتے نے وہاں بھی آ چاہنا ہے تو بذرگوں نے بہت اچھی بات کی کہ اگر یہاں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو جنابِ آمنہ کے لال کی ذات تھی رسولِ پاک کی ذاتِ گرامی تھی جن کے لیے ربِ کائنات نے موت کو ایزِ دنیا کو بنایا کائنات کو سجایا اور بظاہر آپ بھی یہاں سے تشریف لے گئے تو میرے اور آپ نے بھی جانا ہے یہ دنیا ہمارا ایک سفر ہے جو عالمِ ارواح سے شروع ہوا پھر ماں کے پیٹ میں پھر ایک یہاں پر پھر قبر میں پھر عشر میں ہماری اصلی مندل تو جنت ہے مومن کی اصلی مندل جنت ہے تو یہاں جو بھی آیا اس نے جانا ہے یعنی ہر گھر میں اور ہر فرد کو زندگی اور زندگی کے ساتھ پھر موت سے واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے مگر اس حوالے سے حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بہت غفلت کا شکار ہیں ہمیں اس حوالے سے بڑی ایک تو اخروی تیاری کی ضرورت ہے ہمارے ہاں روز جینا مرنا کا عمل جاری رہتا ہے ہمارے عزیز و اکارم میں فودگی ہوتی ہیں ہمارے بڑے بڑے پیارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں مگر حقیقت بات یہ ہے کہ جب کوئی میت ہمارے ہاں قریب المرگ ہوتی ہے جب کوئی بیمار یا مریض موت کے بالکل قریب ہوتا ہے جسے عالمی نزہ کہا جاتا ہے اس وقت سے لے کر غسل کفن دفن اور اس کے بعد تازیت تک کے ہم پر ذمہ داریاں ہیں جو لوہکین ہیں زندہ لوگ ہیں ان پر ذمہ داری ہے تو بہت سارے لوگ جب کوئی بندہ قریب المرگ ہوتا ہے مریض کا آخری وقت ہوتا ہے تو سوائے رونے دھونے کے اور غم کے اظہار کے اور کوئی مسئلہ نہیں آتا لوگوں کو بس بین کر لیا رو لیا چیخو پکار کر لی اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے چند ایک آداب ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں سکھائے ہیں وہ آپ کے گوش گدار کرنے ہیں جسے یاد رکھی جب بھی کوئی آدمی قریب المرگ ہو تو جو پاس بیٹھے لوگ ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ تیبہ کی تلقین کریں کلمہ تیبہ کی تلقین کریں اور اس کے تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھائیں پڑھائیں نہیں بلکہ کلمہ پڑھیں جب کلمہ پڑھیں گے تو خود ہی وہ مریض جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے گا اس سے پڑھنے کا کہہ نہیں انہیں بالکل آرام سے آپ کلمہ پڑھتے رہیں مریض خود پڑھ لے گا جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو خاموشی اختیار کریں چونکہ اگر بار بار کہیں گے تو اس وقت بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف کی وجہ سے مریض کلمہ پڑھنے سے نکار کر دے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اکرہو سورہ یاسین جب تم اپنے میتوں پر اور اپنے فوش شدگان پر کیا مطلب کہ جو قریب المرگ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھ کر جب ان کا عالم نزہ ہو تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں اگر تو ان کا وقت ابھی باقی ہے تو اللہ پاک انہیں آفیت اطاف فرمائے گا اور اگر وقت آ چکا ہے تو نزہ کی سختی اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما کے اس کی جان کو آرام سے اس کی روح کو نکلوا دے گا فرشتے کے ذریعے تو اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ تلقین کرنے والا شخص نیک آدمی ہو پرہزگار ہو اور اگر نہ بھی ہو تو کوئی بھی عام آدمی بھی جو نمازی ہے جو بلکہ کوئی بھی آدمی ہے چاہے گناہگار ہے وہ بھی پاس بیٹھ کر تلقین کر سکتا ہے یعنی کلمہ تعیبہ پڑ سکتا ہے کلمہ شہادت پڑ سکتا ہے کہ میت کو کلمہ شریف یاد آجائے اور یہاں میں یہ بھی ارز کروں گا کہ یہ میت کی تجہیز و تکفین کے معاملے میں اور اس عالم نظر سے لے کر تحضیت تک اصول بنائیں کہ ہم نے شریعت کی رہنمائی کے مطابق چلنا ہے ہمارے ہاں بہت ساری رسمیں چلتی ہیں اور ایک اٹکل پچو اور تیر اور تکے کا ماحول ہوتا ہے نہیں ایک قدم پر اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو پھر اس وقت کیا کیا جائے جب جان نکل جائے تو اس کو بالکل سیدھا لٹا دیں اس کے ہاتھ سیدھے کر دیں پاؤں ٹانگیں سیدھی کر دیں پاؤں کے انگوٹھے اس طرح ملا کر آپس میں باندھ دیں اور اس طرح آنکھیں آہستہ آہستہ مل کے آنکھیں بند کر دیں چہرہ بند کر دیں مو بند کر دیں ایک پٹی لے کر یہاں ٹوڑی کے نیچے سے لے کر سر سے لاکر ٹوڑی کے نیچے لاکر یہاں پہ باندھیا جائے تاکہ مو کھلے نہیں ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں اور اگر ہو سکے مناسب ہو تو دائیں طرف یعنی قبلہ رخ جو ہے وہ میت کا چہرہ تھوڑا پھیر دیا جائے اور اسی طرح اس کے بعد پھر موت کی خبر جو ہے وہ بھی دی جائے اور جسے موت کی خبر دی جائے سن کر آگے سے کہنا چاہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جو کسی مصیبت کے موقع پر یہ بندہ پڑتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ تین طرح کا عجر عطا فرماتا ہے ایک تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سلامتی اترتی ہے دوسرا یہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے یہ الفاظ کہنے سے اسے حق کی تلاش اور جستجو کا اللہ تعالیٰ عجر عطا فرماتا ہے اور اسی طرح اس کے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے اور اسے فوت ہونے والی چیز کا اس سے اللہ تعالیٰ اچھا بدل نعم البدل عطا فرماتا ہے یہ تبرانی شریف کی روایت ہے اس طرح میت کے غم میں چیخنا اور چلانا نہیں چاہیے وابیلہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے گریبان کو نہیں پھانڈنا چاہیے اس طرح بہن نہیں کرنا چاہیے ہاں غم میں آنسو آنا یہ ایک فطرت ہے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبتادِ عذرتِ عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا یہ فطرت ہے یہ محبت کا اظہار ہے ہاں آنکھوں میں آنسو بہانا اس میں ہچکی تک بد جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ہے کہ یہ بین نہیں کرنا چاہیے شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اگرچہ کوئی پیارا چلا جائے یہ بڑا مشکل کام ہے مگر اللہ کے رسول کی صیرت کو سامنے رکھنا چاہیے اسی طرح یہ بھی ہو کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے بدن کو ڈھاپ دیا جائے اور یہ پڑا جائے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ یہ الفاظ پڑے جائے پھر اطلاعیں دی جائیں بہت سارے دوست حباب جو ہیں وہ قریبی لوگوں کو دوست حباب کو اطلاع ہی نہیں کرتے اور بعد میں جب پوچھا جائے وہ جی ہم صاحب غم میں بڑے نڈھالتے تو آپ نے غم میں غسل کفن دفن کبر ان سب چیزوں کے انتظام کیا ہے تو قریبی عزیز و اقارب کو اطلاع دینا مسجد میں اطلاع پہنچانا اعلان کرنا آج کل جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے میسجرز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اس نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اطلاعیں کرنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے تو ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے بزرگان دین بھی ہوں گے تو اس مید کی بخشش کا باعث بنے گا اور اگر بعض اوقات مید اتنی نیک ہوتی ہے اور وہ صاحب تقوی ہوتی ہے پاک اس کے درجات میں بلندیاں کرتا ہے اور اس کی وجہ سے شامل ہونے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عجرتہ فرماتا ہے اور یہ باعث سے بخشش بھی ہو سکتا ہے اسی طرح حضور نے فرمایا جب تمہارا کوئی بھائی فوت ہو جائے وہ مرد ہو یا خاتون ہو کوئی بہن فوت ہو جائے تو فرمایا مردہ کی نیکیاں بیان کیا کرو اس کی خوبیاں بیان کیا کرو حضور نبی پاک نے فرمایا جب کوئی بندہ مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کے چار اگر پڑوسی دائیں بائیں آگے اور پیچھے والے اس کے نیک ہونے کی اچھا ہونے کی صاحبِ خلق ہونے کی ملنسار ہونے کی اگر گواہی دے دیں تو حضور نبی پاک نے شاتھ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم نے اس کی اچھائی کی گواہی دی ہے اور وہ اچھائی جو تم جانتے تھے میں اس کی اچھائیوں کی بھی جانتا تھا میں اس کی برائیوں کو بھی جانتا تھا مگر تم نے گواہی دے دی ہے تمہاری گواہی کی وجہ سے میں نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اچھی گواہیاں بنائیں اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا میرے بھائیو ہم ہر چیز کو اچھا بنانا چاہتے ہیں گاڑی اچھی ہو مکان اچھا ہو لباس اچھا ہو بی بی بچے اچھے ہوں دو صحبہ بچے ہوں آپ کا لیمک سٹینڈرڈ جو ہے وہ اچھا ہو تو موت بھی تو اچھی ہونی چاہیے اس کی بھی تمنہ کرنی چاہیے تو اچھی موت کس کی ہے حضور نبی پاک نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ فرمایا جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو گیا کلمہ شہادت ہو گیا اللہ کا ذکر ہو گیا درود پاک ہو گیا فرمایا وہ سیدھا جنتی ہے تو یہ آخری وقت کوشش کریں ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے یہ کلمہ آخری وقت نہ ذہانت سے ہوتا ہے نہ فتانت سے ہوتا ہے نہ حسن سے ہوتا ہے یہ نہ جسمانی طاقت سے ہوتا ہے یہ اس وقت کلمہ اسے یاد رہتا ہے جو زندگی میں کلمے سے پیار کرتا ہے کلمے کے نظام کو اپناتا ہے کلمے کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے کلمے کے تقاضے پورے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب فرماتا ہے اور جسے آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہی کامیاب ہے وہی کامیاب ہے وہی فلا پا گیا ہے تو یہ آج کے درس میں یہ آداب بتائے گئے ہیں کہ جب کوئی ہمارا بھائی قریب المرگ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہئے انشاءاللہ دیل اگلے درسوں میں غسل کفن اور دفن کے مسائل بھی بیان کیا جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین